مرتبا 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 جمعیہ ملی اسلامی یہاں پر پورٹسٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے راستان میں خرطیلیام مچ رہا ہے پوری ہندوستان میں جس طرح سے محول صدید محول بنا ہے جمعیہ ملی اسلامی میں یہاں پر پورٹسٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھگوہ آتنگ نہیں چلے گا نہیں چلے گا بھگوہ آتنگ نہیں چلے گا نہیں چلے گا جاند ریکھتا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات موضی تم گدھی چھوڑو جس طرح سے یہاں پر نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ موڈی چھوڑا جس طرح سے موڈی گورنمنٹ جس طرح سے آیا ہی ہندوستان میں وہاں پہ زبردست ایک صدید موشم صدید ایک ذاتیت حصہ کی سکل دیتا جا رہا ہے جامعہ میں پوری ہندوستان میں جس کے لے کر جامعہ میں اسلامی موڈی چھوڑا جس کے لے کریں گے نہیں سیں 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 گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جامعہ میں اسلام میں یہاں ابھی پوری ہندوستان میں خراب ہوتا جا رہا ہے دن پر دن اس کے لے کر یہاں پہ ایک زبردست احتزاج کیا جا رہا ہے جامعہ میں اسلامی اسٹوینٹ کے زانیم سے موڈی چھوڑا 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 مدر ہو رہا ہے اس کے لئے ہم نے اس پوشٹر کو لگایا جا رہا ہے تو یہاں پر جبردست ایک اترجاج کیا جار جامعہ ملی اسلامی اسٹوڈیو نے کی جانب سے لال چونک کے لال راگ میں آرے ست لیکی بکسی دورک جت وطنگ دل جلا ہے جلے گا لال چونک کے لال راگ میں آرے ست سیجے پہ وطنگ دل جلا ہے جلے گا جو جسے کی کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ پروٹیسٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ زارول کے ہتھیاوں کو پانسی ملنی چاہیے اس کو سیدھی سیدھی ہماری بات ہے کہ اس سے پانسی ملنی چاہیے کیونکہ ایک نرمن طریقے سے ہتھیا کرنے کے بعد اس کو زندہ جلائے گیا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے تو جیسے کی آپ محول دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں اس وقت پوری ایک مائنیٹی قوم کے خلاف اس طرح سے جو ہے ہتھیا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے جامعہ سٹین ہونے کے لاتے ہیں یہ ایک پری پلانڈ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈرائے جائے لوگوں کے اندر اپنی آئیڈالوجی کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات ہے سو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پر یہ جبردست احتزاج کیا جا رہا ہے مر 60 دنیا are دنیا جس طرح سے یہاں پر احتراج کیا جا رہا ہے کہ جس ہندوستان میں ایک محول نہایت ہی پریشان کون ہے خاص کر ماہیانوٹری سماج کے لئے تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے پہلا تو یہ کہنا غلط ہے کہ ماہیانوٹری سماج کے لئے یہ پورے دیش کے لئے محول خراب ہے اور ہمارا دیش ایک راشتی پتن کی اور بڑھا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے دیش میں واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک طرح کا دیشت ہے اور دیشت کے لئے ہٹلر کی طرح کسی گیس چمبر کی جورت نہیں ہے آپ ایک آدمی کو ماری ہے کاٹی ہے اس کا ویڈیو بنا کر ڈال دیں دیشت ہے اتنا پھیل گیا کہ ہمارے پردان منتری نیندہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو چیز کا پردان منتری دیشت میں ہے تو یہ یہ پورے سماج کے لئے ختم نہ کہیں یہ کہیں کہیں وہ جس طرح سوکال اسلامی کے اسٹیٹ جو کہا لاتا ہے اسی طرح نے کہیں یہ اس طرح سے مانا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے وہ بھی سوکال اسلامی اسٹیٹ ہاتھیا کر کے دیشت کرتا تھا میں اس کی طلح اسلامی اسٹیٹ سے نہیں کروں کیونکہ اسلامی اسٹیٹ کو سب کوئی بورا سمجھتا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ ستہ نہ بھی پکش کوئی بھی اس کی نیندہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ حالات اسلامی اسٹیٹ سے بھی خراب ہو گیا ہے یہ سمجھے کہ سوسائیٹی کا کپرادی کرن کر دیا گیا ہے کہ سوسائیٹی کوئی ہاتھ کیارہ بنا دیا ہے یہ کوئی معمولی گھٹنا نہیں ہے اگر ایسی گھڑناوں کو تو روکا نہیں گیا تو ہمارا بس وقت ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر جوتے کسی باریس ہو رہا ہے جس طرح سے یہاں پر وہ سندھرا سرکار یہاں پر چپیس آدھی ہوئے کسی طرح کا کوئی اس پر ریسپونس نہیں لے رہی ہے تو یہاں پر برامی امیل اسلامیہ کے سٹیٹ اچھا تری آبا جبرتہ سپورٹس کرتے ہیں جلے گا جلے گا جلے گا لال چاک کے لال آگ میں پیچے پی مودی یوں کی آر ایسس جلے گا 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 سو یہاں پر وہ سندھرا راج کا ہیان پھォٹلہ جلے گیا جلے گا جلے گا جزا سکر جاہاں پر چھامے میں ایسلمیہ کے سچورٹ거 papود خاص ص każdy ساماجک باتوں کے لے کر یہاں پر راچے چلا ہے چلا کا ایک بار دل سے ایک بار دل سے ایک بار دل blev ایک بار پیار سے ایک بار گ offerings سو یہ وہ سندرہ راج سندیا کا جو راستان کے چیپ منسٹر ہیں ان کی پتلا دھن کیا جا رہا ہے جس طرح سے وہاں پر نرمہ ہاتھیا کیا گیا اس کے بعد اس کو جلائے گیا اس کے بیروت میں یہاں پر وہ سندرہ راج سندیا کو یہاں پتلا دھن کیا جا رہا ہے مرداباد 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 تو کیا کہنا چاہیں گے آپ پورٹیش اس طرح کر رہے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح محول دیش کا بن رہا ہے دیش کا محول بہت برا ہے موب منچی اتنی زیادہ ہوری دھو کے نام پہ آتتا کبھی لب جیاد اور ہمیشہ ٹائرکٹ کیا جا رہا ہے مہینورتی کو یا دھلیت کو یا مسلمان کو تو اس پر ہم اپنا پرکیدو جناہی کر رہے ہیں یہ چیز رہی سائے گے یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ جو باڈی ہے یہ کس کا ہے سندر راجے کا ہے آپ سندر راجے کیسے دیکھ رہے ہیں جس طرح اس معاملے پوریشیاں پی سادی ہوئے ہیں ان کے سرکار میں اس سے پہلے زفر کی اتتا ہوئی اور اب یہ عزربل کی ہوئی ہے تو انہوں نے اس پر کچھ ابھی کا ایکشن لے گیا جس طرح سے یہاں پر ایک پورٹسٹ کے سکل میں وہ سندر راج سندیا کا یہاں پر تلاج کیا جا رہا ہے یہاں پر پوری طرح سے ان کی خان کا کا تو جامیاں کی لال آگ میں آرہ سنس پی جے پی ای بی بی چلا ہے چلے گا جلا ہے چلے گا تو جامیاں کی لال آگ میں کارک شک پی جے پی سندر راجے مہتی سرکار چلی ہے چلے گی جلا ہے چلے گا بھائی آج آپ سیکلے گی نہیں سکتا بھائی جامیاں کی لال آگ میں بی جے پی رسل مدر اندل سمرانچ وارس رامن وارس ساتھی وارس جلائے جلے گا جلائے جلے گا جلائے جلے گا مولی سرکار مولی سرکار مولی سرکار جميعیقی لال آغم جاتیhesion رومان جب آمنان قاشر جلا ہے جلگا جلا ہے جلگا جميعیقی لال آغم آدوانی سسوکر آحام 1961 جلگا محطان年前 لولی جلگا موسیقی